السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بکریت سپیشل نہاری مسالہ یہ بہت مزید کی نہاری بنتی ہے جب آپ اس مسالے سے نہاری بنائیں گے تو آپ کے گھر والے نہیں پہچھانیں گے کیا آپ نے بزار کی ڈبے کے نہاری کے مسالے سے بنائے یا آپ نے خود گھر میں پیس کے مسالوں سے بنائے اتنے مزیدار نہاری مسالہ بنتا ہے سب سے پہلے ہیں سانف نونگ زیرہ کالا زیرہ ہری لائک جی دیس پتہ دارچینی بادیان کا پھول جائبول جواتری سونڈ جاٹری کچھری پاورڈر اور یہ ان کو چیزوں کو الگ رکھیں گے اب یہ نمک لال مرچے کشمیری لال مرچے کالی مرچے اور گرم مسالے کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور یہ جو میں نے آپ کو شروع میں سابود مسالے بتائیں صرف ان کو پیسیں گے مثل زیرہ دیس پتہ جائبول جواتری دارچینی ٹاٹری یہ چیزوں کو پیسیں گے لاؤنگے چھوٹی لائچی ان سب سابود مسالوں کو اچھی دنہ پیسیں گے گرینڈر میں ڈال کے اور وہ جو پیسے ہوئے مسالے ہیں ان کو الگ رکھیں گے جب یہ پیس جائے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر مکس کریں گے اس طرح گرینڈر میں ڈال کے بارک پیسیں گے اچھے طرح بارک پیسنا ہے موٹا نہیں رہے دیکھیں کہ اس طرح پوڑا بارک پیسا ہے اس طرح نہیں آپ کو بارک پیسنا ہے پھر کشمیری لائچ مرچے گرم مسالہ کالی مرچے اور یہ نمک جو چیزیں الگ رکھیں تھیں کشمیری لائچ مرچوں کے ساتھ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیں گے آدھا کلو مٹن کے لیے سکس ٹی سپون مسالہ دھلیگا یا تھری ٹیبل سپون ہاف کیجئے مٹن میں اس طرح بیف میں بھی بنا سکتے ہیں مسالہ دال کے نہاری اس طرح یہ مسالہ دال کے آپ چکن میں بنا سکتے ہیں جو آپ کو میٹ پسند ہو آپ اس میٹ میں بنا سکتے ہیں یہ بکرائید کلے بہت اچھا مسالی کے ریسی بھی ہے اس کو آپ بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے یہ خراب نہیں ہوگا جب آپ کے بعد یہ مسالہ بناوا ہوگا تو آپ کے بعد آسانی ہوگی جب آپ کو بنانا ہوگا آپ کے بعد مسالہ بناوا ہے آپ نے مٹن یا چکن بیو دالا اور یہ مسالہ دالا اور آپ کے نہاری تیار ہو جائے گی میں آپ کو اس سے نہاری بنانا بھی سکھاؤں گی کون مزیدار نہاری بنتی ہے اس مسالے سے اگر ایسے بھی پسند آئے تو سو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا میں نے اور بھی ہوم میٹ مسالے بنانے سکھا ہے دیکھنے کے لئے سائٹ پر کلک کر لیں اور چکن کی ریسی پیس دیکھنے ہو تو اس کے لئے بھی سائٹ پر کلک کریں پیچ کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی